لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر نگران وفا کی وزیر براہ انسانی حقوق خلیل جارج نے سینٹر پولیس آفیس لاہور میں آئی جی پنجاب ڈکٹر اسمان انور سے ملاقات کی اور پنجاب میں اقلیتوں کے حقوق کی تحفظ سمیت سیکیورٹی امور پر تباہ دا خیال کیا خلیل جارج کے وفت میں پاسٹر عمران افضل شوکت آشک کلیم یونس گلام رسول اور دیگر افراد شامل تھے اس موقع پر ڈی آئی جی ایل فیر ان فیننس قاضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے آئی جی آپریشنز اصد اجاز ملحی اور ایس ایس پی آپریشنز لاہور علی رضا بھی موجود تھے آئی جی پنجاب نے بتایا کہ پولیس میں ساکھ سینٹرز کے قیام سے اب تک چالیس ہزار سے زائل اقلیتوں کو خدمات فرام کر چکی ہے مسیحیوں سمیت دیگر اقلیتی کمیونٹی کے پولیس افسران اور اہلکار پنجاب پولیس میں شاندار خدمات انجام دے رہی ہیں پنجاب پولیس اقلیتوں کے تمام مقدس پروگرامز اور مذہبی مقامات کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کرتی ہے سانہا جھڑا مالا کے بعد پنجاب پولیس نے بین مصاحبہ مہنگی کے فروغ کے لیے قائدانہ کردار ادا کیا ہے مساکھ سینٹرز کا مسیحی افسرانت اور مشتمل امنہ ترجیحی بنیادوں پر اقلیتوں کے مسائل حل کر رہا انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب اقلیتوں کے حوالے سے محفوظ ترین صوبہ ہے اقلیتوں کے حقوق تحفظ کے لیے مساکھ سینٹرز کے قیام سمیت پنجاب پولیس کے دیگر فلاہی اقدامات کو سراختے ہیں آخر میں نگران الفاقی وزیر اور آئی جی پنجاب کے درمیان سوینئرز کا تبادلہ ہوا